جی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیالی سے ہوں گے میں ہوں رمیز مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آرم کیچن جی فرینڈ آج بہت ہی الگ انداز میں میں پیزا بنانے لگا ہوں شوارما بریڈ پہ وہ شوارما بریڈ پہ پیزا میں کیسے بناتا ہوں ان میں کن کن چیزوں کو ضرورت ہے چلیئے میں سب میں آپ کو دکھاتا ہوں پیزا بنانے کے لئے میں نے چیز لیا ہے مکس چیڈر اور مزریلا تھوڑا سا چکن لیا ہے میں نے تھوڑے سے مشروع تھوڑے سے بلیک آلیف تھوڑی سی پیزا سوس تھوڑے سے ٹیماتر تھوڑی سی شیملہ تھوڑے سے پیاز اور میں نے ایک پیکٹ لیا ہے یہ شوارما بریڈ کا اس پہ میں آج پیزا بناؤں گا جی فرینڈ اگر آپ نے میری پیزا ریسیپی والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے پیزے کا چکن بنانا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آج میں ڈسکریشن میں اس کا لنک سینٹ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چلیے اب چلتے ہیں ہم اب تیسیپی کی طرف شوارما بریڈ کو پہلے ہم سب سے پہلے لال کر لیں گے اچھے طریقے سے دونوں طرف سے تبے پہ رکھ کے بریڈ کو میں اچھے طریقے سے لال کر لیا ہے اب اس کی اوپر پیزا سوس جائے گی پیاز پیاز کو بھی میں نے تھوڑا سودے کر لیا تھا تھوڑی چیز اب اس کی اوپر چکن لگانا ہے یہ بہت ہی الگ انداز میں پیزا بن رہا ہے اگر آپ کے بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے آپ یہ جلدی سے جلدی بنا گئے ہیں اگر گھر میں آپ کے بچے تنگ کرتے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے بہت ہی آسان ہے یہ ٹوٹلی پیزا سو روپے میں بنے گا اب اس کو پھر آپ نے چیز لگانا ہے ڈو گھنے میں ٹائم لگتا ہے اسے پروو ہونے میں ٹائم لگتا ہے آپ شوارما بریڈ پہ پیزا بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں بہت آسانی تھی کے سے اب اس کے اوپر شملہ جائے گی ٹوٹلی پیزا سکتے ہیں مجھے تھا مشروونز بلیکھولیوز بلیکھولیوز ایک پیزا سکتے ہیں فرائی پین کو ہم نے اچھے ترہا گرم کر لیا ہے پہ آپ نے یہ پلیٹ ٹک لیا ہے ٹیل کی یہ پیزا اس پر حضر ہے آپ نے اس پر رکھ کے آپ نے دس منٹ لینٹ اسے رکھے ہوئے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم پیزے کو چیک کریں گے یہ دیکھیں مارش اللہ کتنا پیارا پیزا بن ہے چیز بھی اچھی طرح ملٹ ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گا یہ دیکھیں فرینڈ یہ بہت جوسی بہت ہی مزیدار پیزا بن ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بیل ایک کے بٹر کو پریس کیجئے گا تاکہ میں تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی طرح سے پہنچ سکیں میری اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ